کیا نام ہے آپ کا مولانا قاری محمد یوسف عزیزی ہے موسیقی پر صلی اللہ بہت بات ہوگیا کرنا ہے قومی صدر قاری صاحب آج یہاں پریس وارتہ کرنے کے کیا مقصد اس کے زیادہ اگراز و مقاصد نہیں ہے لیکن اگراز و مقاصد میں دون چیزوں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں روش آٹھلی یہ کہ موسیق پر صلی اللہ بورٹ اس کا نام ہے اور ملک جب سے آزاد ہوا ہے یہ ملک ہندوستان سفیزم کی وجہ سے یہاں مسلمان سفیزم کی جو ماننے والے ہیں نیر آباؤڈ سیبینٹی پرسن پرٹکل میں اب سفیزم کی جدنے ماننے والے ہیں وہ زہنی سی بات ہے کہ رنگ آ رنگ یک جہتی آئین ہند کا ہمیشہ اعتبار کیے اس کا خوالو کیے ایک بات آن پڑیتی 1947 میں کہ جب بٹوارہ ہو گیا تو بائلاج بنا اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کے لیے 341 ایکٹ بنا لیا اب 341 ایکٹ کا مسئلہ جو سامنے آتا ہے تو ہر آدمی ایک ڈرتا ہے مسلمان کے دل میں خوف اغراس ہے کہ سیبینٹی ایر سے مجھے مجھے میسیوز کیا جا رہا ہے کانگریس ہو سامان وادی ہو بہجن سامان ہو یا اپنی اچھی حکمت چلنے والی بیجی پی ہو سب میسیوز کر رہے ہیں وہ یہ کی 341 جو مسئلہ ہے اس صورت میں مسلمانوں کے لیے سب سے بگ پرابلم ہوتا ہے کہ نہ وہ پیم بل سکتا ہے نہ سیم بل سکتا ہے اور نہ ہی اسے نوکے نہیں مل سکتی ہے تو 341 کے مسئلے کو بحال کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے بالخصوص ڈش پسلی طور پر کہ اگر یہ بحال ہو جاتا ہے کب ہم سمجھیں گے اب جمہوریت بحال ہو گئی ہے تب ایک ہندوستانی کا جتنا حق ہے کرشن کا حق ہے اور اتنا مسلم کا حق ہے اتنی ہندو بھائی کا بھی حق ہے خود میں اور دوسرے بوت کا ہے سبھی لوگوں کا ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم مظلوم ہیں اور اگر کسی حکومت میں اگر صحیح بات نہیں کہی جا سکتی ہے اپنی بات نہیں کہی جا سکتی ہے وہ مظلوم تصور کیا جائے گا اور لوگ ظالم تصور کیے جائیں گے اہلِ حکومت میں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ کہ جب صوفیزم کے ماننے والے زیادہ ہیں میڈیا کو بھی معلوم ہے اور ہر ایڈکیٹر پرسن کو معلوم ہے تو ذہنی سے بات ہے کہ ہمارا پپولیشن بھی زیادہ ہوگا ایٹس یہ چیز انڈرسٹوٹ ہوتی ہے تو وہیسی ہمارا ریشو بھی ہونا چاہیے وہیسی ہماری نمائندگی بھی ہونا چاہیے ہم کو نمائندگی بھی نہیں مل رہے میں اپنی بات کیسے بھو کیونکہ جو کن ملا کر تھرٹی یا تھرٹی فائیو پرسنل جو لوگ آگے آگے پیش پیش رہتے ہیں اور دنیا دار ہوتے ہیں ان کو اہلِ دنیا جانتے ہیں کہ وہ ہے وہ ہے فلاہ ہے تو انہی کو آگے آگے رکھتے ہیں اور نمائندگی ہم جیسے لوگوں کو یا اس کے صوفیزم کے ماننے والے جو واقعی ڈیپلی نالیج رکھتے ہیں ان کو نمائندگی نہیں دیتے ہیں بس صورت میں ہم یہ چاہتے ہیں جو یہ خان خانہ ہیں اس کے نمائندگی بھی ملے ساتھی ساتھ نمائندگی اگر اسی ملتی ہے تو یہ صوفیزم جب یہاں آیا اور اس کے بعد اس نے کام کیا سو بگھا زمین دو سو بگھا زمین ہیں تو ہم اسلام کے لئے بھی کام کریں گے ہندوستان کے لئے بھی کام کریں گے اور ہندوستان کے مضرور کریں گے ہم آئینے ہند کے خلاف نہیں جائیں گے اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ اچھی حکومت آتی ہے کمیاں تو ہر انسان میں ہے کمیاں ہر حکومت میں ہے لیکن میری ذمہ داری ہے ان قراب زندہ بار کیونے نعرہ ہم آپ کے سامنے لگاویں ہیں میڈیا کوئی غلط کام کرتی ہے ہم میڈیا کے لئے بھی کہیں گے بھائی میڈیا والے غلط کر رہے ہیں اور یہ صحیح ہونا چاہیے تو چند میڈیا والے بھی آپ کا بائی کارٹ کریں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہماری حکومتیں بھی ہیں ہم حکومت کے مخالف نہیں ہیں ہم حکومت کے موافق ہیں ہم چاہتے ہیں اور یہ پاک اور صاف اور شفاف ہو جائے تاکہ باہر کی دنیا میں جب کوئی جائے ہندوستانی تو کہے واقعی ہندوستان زندہ بار آپ نے جو پرسلہ بورٹ کی جو مانگ رکھی ہے یہ کب رکھی گئے تھے اور اس کا میسے میں کیا کن کن دیشوں کو رکھا گیا سب ترہ مارس ڈیل ہی میں نبی گن ہوتل میں سے رکھا گیا پریس کلپ آف انڈیا جیسے یہ پریس کلپ ہے وہاں پر پروگرام ہوا جس کی یوٹیوب پر ساری چیزیں موجود ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یوٹیوب سے نکال سکتے ہیں در آل ڈیٹیلز ان فوٹوز ہوئے رہا ہے اس میں کس طرح کی مانگیں رکھیں کیا کیا آپ نے اپنے جو مقصد اس میں کون کون سے مقصد رکھتے ہیں جب مسلم پرسنللہ ہے تو ظاہیر سی بات ہے جو بھی ہمارا ورک ہوگا مسلم ہوگا لیکن جسے سوال کیا ہندوستان کے لئے ہم وہی کر جائیں جس کی بنیاد رنگنات مصرہ نے رکھے تھی جس کی بنیاد سچا کمیٹی نے رکھے تھی جس کی بنیاد کہیں غلط ہو گیا تو مسلم صدھار نے بھی ہماری انقلابی قیفیت ہونی چاہیے اور یہی نہیں بلکہ اگر ہم یہ بول دیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ قبل آپ نے سنا ہوگا کشمین میں واقعہ ہوا مندر میں ہوا کون اسلام بتاتا ہے کہ پویتر جگہ پر یہ کام ہونا چاہیے یوں بھی یہ کام غلط ان نام میں ہوا یہ بھی غلط بنا عرصہ میں مسجد عرصے سے مندر دون تارا لوگوں نے وہ بھی دھارمک اس تھان کو پویتر جگہ توڑنا ویسے بھی غصر آسر غلط ہے کسی کی بھی پویتر جگہ ہو یہ پسرہ بورڈ کا پیغام ہوگا جو ہر ہندوستانی کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے امن کا پیغام دیتا ہے اگلا پرگرام کیا ہوگا آپ کا اور اس کی طرح سے آپ اس کو آگے لے جائیں گے یہ پرگرام ختم ہی نہیں پایا آپ نے دوسرا سوال کر لیا پھر بھی میں آپ کو فور سیفٹی بتاتا ہوں فور ریمائن بتاتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ایک میٹنگ ہوگی آفٹر ٹو منس آفٹر رمضان اس کے بعد ہم لوگا بڑا پروگرام ہوگا یہاں بھی ہوگا کلکتہ میں بھی ہوگا بامبی بھی ہوگا ڈلہی میں ہوگا اور جہاں ہمارے انچارج ہر پرائنس میں ہماری انچارج ہو رہے ہیں وہ جیسے سٹلمنٹ کریں گے ان کے سٹلمنٹ کے ساتھ سے ہم جو مٹھا کر کے اپنی سپیچ دیں گے اور بتائیں گے کہ ہم امنو امان کا پیغام لے کے آئیں ہر ہندوستان کے لئے امنو امان کا پیغام ہوگا کیا آپ سرکار اگر آپ کی مانگ نہیں مانگتی تو کوئی آپ اندولن کریں گے سرکار کے خلاف کوئی مورجا کھولیں گے وہ ہم بتائے گا